بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک انٹو این این ایکسائٹنگ لیکچر آف فیزکس آج ہم چپٹر فور ورک انڈ اینرڈی کا ٹاپک فور پائنٹ ٹو کریں گے جو کہ ہم ورڈ ڈن بایا ویریابل فورس لاس لیکچر میں ہم نے اسی چپٹر کا ٹاپک فور پنٹ ون کیا تھا جس کے اندر ہم نے ورڈ ڈن بایا کونسٹنٹ فورس کو پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کونسٹنٹ فورس ایسا فورس ہوتا ہے جس کی ڈائریکشن اور میگنیچوڈ کونسٹنٹ رہتی ہے اس کے برعکس جو ویریابل فورس ہوتا ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہاں تو فورس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے یا میگنیچوڈ یا دونوں چیزیں چینج ہو جائے ویریابل فورس is not a کونسٹنٹ فورس it varies in میگنیچوڈ اور ڈائریکشن اور in both ویریابل فورس کو سمجھنے کے لیے یہاں میں نے آپ کے سامنے دو ایکزیمپلز لیکھی ہیں نمبر ون موشن آف راکیٹ تو راکیٹ جب زمین سے اوپر جاتا ہے زمین کی سرفیس سے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے کیوں ہم نے یہ فارمولا پڑھا ہے f g is directly proportional to one over r square یہ کہاں سے آیا ہے f is equal to g mm over r square والے relation سے ہے تو یہاں پر ایک inverse square لا لگ رہا ہے جی فورس کا اور ساتھ ہی اس کے distance کا مطلب کہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور فورس ہمارے پاس کم ہوتا جاتا ہے تو راکیٹ کی جتنی بلندی زیادہ ہوتے جائے گی فورس میں اتنی کمی ہاتی جائے گی تو فورس ہمارے پاس کیا ہو گیا variable کیونکہ اس میں magnitude change ہو رہا ہے اور ساتھ یہ آپ دیکھیں تو راکیٹ کی اس طرح سے direction بھی change ہوتی جاتی ہے تو ہم اس وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فورس ہمارے پاس variable ہے number two is the motion of mass spring system اب mass spring system میں بھی ہمیں پتا ہے کہ جو فورس ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے displacement from the mean position مطلب کہ extreme position پر جو فورس ہوتا ہے وہ maximum ہوتا ہے اور mean position پر فورس منیمم ہوتا ہے تو فورس is directly proportional to the displacement یہ restoring فورس actually ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس variable فورس ہو گیا ان دو examples کے بعد اب ہم اپنے topic کی explanation کی طرف چلتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں میں نے دو points consider کیا جی point A اور point B میں ایک body کو اس A point سے B point کی طرف move کرواتا ہوں ظاہرہا میں نے body کو جب move کرویا ہے A سے B تو میں نے اس کے اوپر کوئی force لگایا تو force بھی ہو گیا displacement بھی جس کی وجہ سے ہم کہیں گے جی A سے B کی طرف جب body کو آپ نے move کرویا تو آپ نے work کی لیکن یہاں پر ایک چیز جو different ہے last topic سے وہ کیا کہ ہمارے پاس یہاں پر force اور displacement constant نہیں ہیں اگر آپ displacement کی بات کریں تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پہلے اس کی direction ہوگی وہ اس طرف ہوگی پھر اس طرف along tangent تو direction ہمارے پاس change ہوتے جائے گی displacement کی اسی طرح جو force ہوگا وہ بھی اپنی direction ہر point پر change کرتا جا رہا ہے تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے consider the path of a body moving from point A to point B under the action of variable force تو یہاں پر جو force ہوگا that will be the variable force next اب ہم نے جو work find کرنی ہے اس A سے B point تک body کو move کروانے میں تو اس کو ہم کس طرح سے find out کریں گے last topic میں تو simply ہم نے پڑا تھا کہ جو work ہوتی ہے that is equal to F cos theta into D یہ جو فرمولا تھا work that is for the constant force لیکن یہاں پر تو کام variable ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ فرمولا direct یہاں سے یہاں A سے B کے لیے use نہیں کر سکتے تو اس کا solution بھی ہمارے پاس ہے ہم کیا کریں گے اپنے اس پورے path کو A سے B تاکہ path کو چھوٹے چھوٹے ڈسپلیسمنٹس میں انٹروز میں پیچز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ ہر انٹروز پر ہمارے پاس جو force اور ڈسپلیسمنٹ ہے وہ consider کیا جائے گا کہ constant ہے تو پھر ہم ہر اس انٹروز کے اوپر یہی والا فرمولا لگا کے ہر انٹروز کی work find out کریں گے پھر finally ہر انٹروز کی work کو add کر کے total work find out کر لیں گے تو start کرتے ہیں divide the path into n short intervals of displacement delta d1 delta d2 and so on last میں delta dn کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اس پورے path کو A سے B path کو چھوٹے چھوٹے انٹروز میں اس طرح سے divide کرتے جانا ہے تو اگر آپ note کریں یہ یہاں سے اگر میں یہاں تک جاؤں تو یہ میرے پاس جو path ہے یہ بالکل straight ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں A سے B کی طرف جاؤں تو یہ آپ کے پاس کافی curve path ہے تو میں نے کیا کیا اگر آپ اس اوپر والے ڈائیگرام کو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے انٹروز بنا لیے پہلے کو میں نے delta d1 کہہ دیا دوسرا delta d2 تیسرا delta d3 اور last جو انٹروز ہوگا اسی طرح چلتے چلتے delta dn اور ہر انٹروز پر جو force لاغ رہا ہوگا the force acting during these intervals are f1, f2 and so on last میں ہم جی fn لکھ دیں گے respectively مطلب کہ delta d1 پر جو force لگے گا that will be the f1 delta d2 پر جو force لگے گا that is f2 delta d3 پر جو force لگے گا that is f3 اسی طرح چلتے چلتے last میں جو انٹروز ہوگا delta dn اس پر جو force لگے گا that is the fn اور ایک اور چیز ہم نے یہاں پر جو theta لیا تھا تو force کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جس کا component ہوتا ہے displacement کی direction میں ہوتا ہے that is f cos theta تو اسی طرح ہمارے پاس اگر force کی direction change ہو رہی ہے تو theta بھی ہمارے پاس change ہو رہا ہے تو یہاں پر f1 کی case میں theta 1 f2 کی case میں theta 2 f3 کی case میں theta 3 اور اسی طرح finally fn کی case میں theta n ہم لیں گے اب یہ جو ہم نے کام کیا کہ پورے پاتھ کو چھوٹے چھوٹے انٹروز میں divide کر دیں میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کیوں کیا تاکہ ہم یہ constant force والا formula لگا سکیں work find out کرنے کے لئے تو ہم یہاں پر یہ بات لکھیں گے اور بتائیں گے the force is considered to be constant during these each interval کہ ہر patch کے اوپر ہمارے پاس جو force ہوگا وہ constant ہوگا تو جتنا ہمارے پاس یہ patch flat ہوگا ہمارے پاس یہ force اتنا زیادہ constant ہوتا جائے گا تو یہ ہم نے اپنے اس مسئلے کا solution find out کر لیا اب total work find out کرنے کے لئے ہم پہلے ہر interval کی work find out کریں گے تو پہلے interval کی جو work ہوگی that will be equal to del w1 del مطلب small patch کی جو work ہوگی ٹھیک ہے that is f1 cos theta 1 del d1 for first interval del w2 is the work for second interval جو کہ آپ کے پاس ہوگی f2 cos theta 2 del d2 اسی طرح ہمارے پاس third جو interval ہے اس کی work 4 5 6 ایک ہم journal فارم لکھ دیتے ہیں جی اس work del w i is equal to f i cos theta i del d i تو یہ آپ کے پاس فار آئیتھ جرنل interval ہوگا اب آگے چلتے چلتے last میں جو ہم نے interval consider وا an group ان حالے پاس ڈیتے جو her com will to fn cos theta ڈیتا ڈیتا ڈیتے 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 star فار انتھ انٹرول اب ٹوٹل ورک ہم نکالنا چاہتے ہیں فرم پوائنٹ اے ٹو بی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ان تمام پیچز کی ورکس کو ایڈ کر دیں گے تو آگ پہ جو ڈبلیو ٹوٹل ہوگا یہ آپ کے پاس فرسٹ انٹرول کی ورک سیکنڈ انٹرول کی ورک پلاس ڈاٹ 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 سوان جو لاس میں ہوگا ڈیٹ ایس دا ایف این کاؤس ٹیٹا این ڈیل دی این تو یہ جو اتنی بڑی ساری ایکویشن آئی ہے ہم اس کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹے سے فارمولے کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ایکویشن کے اندر کون سی چیز کون سا فیکٹر ریپیٹ ہو رہا ہے جس کا سم بار بار آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایف کاؤس ٹیٹا ڈیل ڈی یہ جو ٹرم ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے اس کی نیچے کبھی وان آ رہا ہے کبھی ٹو کبھی تھری اور کبھی این آ رہا ہے تو ہم اس ٹرم کو یہاں بلکھ دیں گے جی ایف کاؤس ٹیٹا ڈیل ڈی ٹھیک ہے اب اس پوری ٹرم کا جو سم ہوگا اس کے لئے ہم نے یہاں سمیشن کا سمبل یوز کرنا ہے جو کہ ہمیں سم دے رہا ہوگا اس پوری ٹرم کا جو کہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں سے ون سے سٹارٹ اور اور این پر ختم ہو رہا ہے تو اس سمیشن کی نیچے ہم نے سٹارٹنگ لیمٹ اور اس کے اوپر ہم نے اینڈنگ لیمٹ لکھنی ہوتی ہے اس کوانٹیٹی کی جس کا ہم سم لے رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا دیا کہ ہمارے پاس یہ جو آئی ہے نا اس کی ویلو چینج ہو رہی ہے ون سے این تک اب یہ آئی ویریے بل ہوتے اس کی جگہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آر ایس ٹی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ جو فرمولہ آپ کے پاس آ رہا ہے that is for the word done by a variable force جبکہ یہ جو فرمولہ تھا w is equal to f cos theta into d that is due to the constant force اچھا اب جب ہم یہ explanation اس کی کر لیں گے اس interval method سے تب ہم next آگے graphical method پڑھتے ہیں جس کو graphical representation بھی کہتے ہیں تو یہاں تک آپ کا تقریباً 60% کام ہو چکا ہے تو پانچ نمبر کے اگر long question کو آپ attempt کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے graphical representation کرنا بھی بہت ضروری ہے جس کو دیکھ کے بچے کافی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس طرح سے graph ہوں گے تو یہ اس question کا سب سے simple part ہے اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں last topic مگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے constant force کی ویسے work find کی تھی تو ہم نے simply along y axis force لیا تھا اور along x axis ہم نے displacement کو consider کیا تھا تو ہمارے پاس horizontal straight line graph آ رہا تھا اور ہم نے کہا کہ اس graph کے نیچے جو area ہوتا ہے وہ ہمارے پر work equal ہے اور وہ area ایک rectangle کے equal تھا جس کو simply ہم نے اس کی length اور width کو multiply کر کے find out کر لیا تھا لیکن یہاں پر case تھوڑا سا complicated ہے وہ کس طرح جب ہم a سے b point کی طرف جاتے ہیں تو force ہمارا variable ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ جو graph ہے یہ variable ہے اور یہ آہستہ آہستہ کام ہوتا ہوتا بی point تک آ رہا ہے مطلب کہ پہلے force زیادہ ہے پھر force کام ہو رہا ہے مزید کام ہو رہا ہے تو بی point تک force change ہوتا رہے گا تو یہ variable force کا graph ہے یہ جو a سے b تک آپ کو red line سے نظر آ رہا ہے یہاں پر direct آپ area rectangle والے formula سے find out نہیں کر سکتے کیوں کیوں کہ اگر آپ ایک یہاں سے یہاں تک formula لگائیں گے rectangle کا تو اس میں ہمارے پاس اس curve کے نیچے والا سارا area نہیں آئے گا لیکن ہم نے اس کا solution نکال لیا پہلے ہی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے intervals بنا لیا تھے تو اس کا مطلب کب ہر چھوٹے interval پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا rectangle بنے گا ڈی 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 ٹھٹا ون ایف ٹو کاس ٹھٹا ٹو اسی طرح ایف آئی کاس ٹھٹا ایرو فائنلی ایف این کاس ٹھٹا این تو یہ آپ کے پاس دیر سارے چھوٹے چھوٹے ریکٹینگلز آ جائیں گے اگر اب آپ ان کے ایریا کو فائنڈ اوٹ کریں تو ہمارے پاس ورک آ سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ گیا اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ریکٹینگل ہے یہ بالکل اس کارف کے نیچے آ رہا ہے لیکن اگر اس کو دیکھیں اس کو اور یہ والے کو یہ جو اگلے تین ریکٹینگل ہیں ان کا کمپلیٹ ایریا کارف کے نیچے نہیں آ رہا ہمارے پاس یہ جو ایریا یہ جو وائٹ پورشن ہے یہ والا یہ ایکسٹرا ایریا آ رہا ہے جو کہ ایرر کنسیڈر کیا جائے گا مطلب اگزیکٹ ویلیو ورک ہمارے پاس نہیں آ رہی یہاں پر بھی یہاں بھی تو دیر سارے ہمارے پاس ایرر آ رہے ہوں گے تو اس کا سلوشن ہم کس طرح سے فائنڈ اور کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں اسی ڈائیگرام کو میں نے دوبارہ بنایا لیکن تھوڑی سی چینجز کی ہیں وہ کیا میں نے جو نمبر اوف ریکٹینگل ہیں ان کی تعداد کو بڑا ہا دیا ہے مطلب کہ یہ جو ڈیل ڈی وان ہے یہ میں سمال کرتا جا رہا ہوں ڈیل ڈی ٹو ڈی ٹری جتنے بھی انٹرولز ہیں ان کو میں کلوز کرتا جا رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہوگا نمبر اوف جو ریکٹینگل ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بلکل پاس ہوتے جا رہے ہیں تو جیسے ہی میں نے انٹرولز کو پیچز کو بڑھا دیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس جو ایرر ریجن تھا جو کہ اس کرو سے اوپر آ رہا تھا وہ پہلے کے نسبت بہت کام ہو گیا یہاں پر دیکھیں یہ ڈیر سارا جو وائٹ پورشن ہے جو اس لائن سے اوپر ہے لیکن یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے بعد بلکل معمولی سا ریجن رہا گیا لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ورک ہنڈر پرسنٹ یا اگزیکٹ ویلیوز کی نہیں نکر رہی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک لیمٹ لگائیں گے وہ کیا کہ ہم اپنے اس ان انٹرولز کو اتنا چھوٹا کر دیں گے کہ یہ زیرو کے پاس چلے جائیں یہاں پر دیکھتے ہیں جی کہ ہم اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں جی تو ہم اپنے ان سمال پیچز کو مزید سمال کرتے جائیں گے اور ان کی تعداد کو بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے کہ وہ انفائنائٹ سمال انٹرولز ہو جائیں اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک لیمٹ لگا دیتے ہیں کہ انٹرولز کو ہم زیرو کو اپروچ کروا دیتے ہیں ملکہ ڈیل ڈی اپروچس ٹو زیرو ایکول ٹو نہیں ایکول کریں گے تو ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو جائے گی تو ورگ بھی زیرو ہو جائے گی تو اس کا مقصد کہنے کا ڈیل ڈی اپروچس ٹو زیرو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بہت سمال ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں ہمارے پاس یہ جو فارمولا ہے اس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے لیمٹ لگا دیتے ہیں وہ گیا لیمٹ ڈیل ڈی اپروچس ٹو زیرو تو اگر آپ اس فارمولے کو اس کے ساتھ کمپیر کریں تو صرف اور صرف یہ لیمٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے اس لیمٹ کی مدد سے ہمارے پاس موسٹ ایکوریٹ ویلیو ورک آ جائے گی جس کا گراف میں نے یہاں پر نیچے ڈراہ کیا ہوا ہے اب یہ جتنا شیڈیڈ یا پنک ریڈ کلر کا ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ورک کی ویلیو دے رہا ہے یہ تب ہی پاسیبل ہوگا کہ ہم ان ریکٹینگلز کو بہت قریب بہت کلوز کر دیں تو فائنلی آپ کے پاس یہ والی ورک آ جائے گی تو جتنا یہ میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھا اگر صرف آپ اتنا ہی پیپر میں لکھ دیں تو آپ کو اس میں فل مارکس مل سکتے ہیں تو آپ اس کے یہاں سے سکرین شارٹ بنا سکتے ہیں جی اچھا اب اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ایک شارٹ کوئیسن ایکسرسائز کا ہے that is 4.3 اس شارٹ کوئیسن کے اندر ہمیں گراف بنانے کو کہا جا رہا اور گراف کی مدد سے ورک فائنڈ اور کرنے کو کہا گیا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس فورس ایف ہے جو ڈسٹنس ایل تک لگتا ہے ایک باڈی کے اوپر پھر جو فورس ہے وہ یک دم سے بڑھ کر 3 ایف ہو جاتا ہے جو مزید 2 ایل ڈسٹنس اک باڈی تک اوپر لگتا ہے ہم نے اس کیس کے اندر ٹوٹل ورک فائنڈ اور کرنی ہے بائی یوزنگ گرافیکل میتھڈ جو کہ آج آپ نے پڑھا اور لاس ٹاپک میں بھی آپ نے پڑھا تھا تو اس کو سالو کریں امید آپ کر لیں گے لیکن اگر آپ سے سالو نہیں ہوتا تو آپ کے ثانی کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیا ہے اس میں آپ کو اس چپٹر کے شارٹ کویسٹنس کے نوٹس مل جائیں گے ملتے ہیں جلدی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ